جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹے پریکننسی ڈائیگنوسیز آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں یہ وہ سبجیکٹ ہے جو فیلڈ میں آپ جب کام کریں گے تو آپ کی پہجان پریکننسی ڈائیگنوسی سے ہوگی سب سے پہلے تو یہ بتا رہا ہوں کہ پریکننسی ڈائیگنوسی ریکٹل پلپیشن سے کتنے دنوں پر ہو سکتی ہے عمومی طور پر فارمر یہ سوال کرتے ہیں کہ کتنے مہینے کا جامدر چیک ہو سکتا ہے تو ہمارا جواب ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈاؤٹ صاحب سے پوچھیں وہ جتنے مہینے کی کر سکتے ہیں آپ نے اتنے کی کروانی ہے ہماری روٹین دیری فارمز پہ ہم 35 ڈیز کو ہاتھ سے چیک کرتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو ایکسپورٹیز چاہیئے اس کے لئے آپ کو ایک دیفنیٹلی آپ کا تجربہ ہونا ضروری ہے اگر آپ کی ایکسپورٹیز نہیں ہیں تو پھر آپ وہ 35 ڈیز پہ نہیں کر سکتے ادر وائز ایک بندہ جس نے ہمیشہ ڈھائی یا تین مینے کی پریگننسی چیک کی ہے اس کو آپ 35 ڈیز کی پریگننسی چیک کروا ہوگے تو اس میں ابورشن کے چانسیز ہیں آج ہم آپ کو بتائیں کہ منتھ وائز آپ نے اگر پریگننسی چیک کرنی ہے تو پریگننسی کو آپ کیسے چیک کریں گے کون کون سے معاملات آپ کو دیکھنے پڑیں گے تو یہ آپ کے سامنے ہمارے پاس یہ ہے یہ اسکوکسی پڑی ہے یہ جو بون ہے یہ یہ عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ میں آپ کو پکچر میں دکھا بھی دیتا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ٹیوبر کوکسی یہ والی جو ہے بیٹس کو یہاں سے پکڑ لیں آپ یہ ٹیوبر کوکسی ہے یہ ایلیم کی شیفٹ ہے کوئی تین چار چیزیں میں جا رکھنے والی ہیں یہ ساری کی ساری ایلیم ہے یہ جو حصہ ہے یہ والا یہ تین چار چیزیں جو ضروری ہیں یہ ساری کیا ہے پیلوک کیوٹی جہاں پہ آرگنز پڑے ہوتے ہیں اب یہ آرگن میرے سامنے موجود ہیں تو میں اس کو یہاں فٹ کر لیتا ہوں یہ لے جی عمومی طور پہ درست سامنے سانے تک کلیئر نظر آ جائے یہ آرگن ایسے پڑے ہوتے ہیں پیلوک کیوٹی کے اندر ٹھیک ہے جی وہ اینیمل جن کا لیکٹیشن ابھی پہلا ہے یا دوسرا ہے اس میں عمومی طور پہ آرگن آپ کو یہیں پہ ملیں گے اگر جنبر کا لیکٹیشن کا نمبر بڑھ گیا ہے چوتھا پانچھا چھتا ساتھا تو یہ نون پریگنٹ سٹیج میں بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں لیکن زیادر جنبروں میں یہ یہیں پہ پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ اچھا اس کیوٹی میں یہ جو پیلوک کیوٹی ہے یہاں پہ کیا کیا ہے یہاں پہ آرگنز ہیں اور یہاں پہ یورینری بلیٹر ہے بس اس کے لابہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ تو آپ کو جب ریکٹل پلپیشن کرتے ہو ان چیزوں کو ڈھونڈنے میں دکت نہیں ہونی چاہیے اور گائے بینس میں تو بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے گائے بینس میں دیکھیں آپ نے ریکٹم میں ہاتھ ڈالنا ہے ریکٹم میں ہاتھ ڈال کے نیچے آپ بچے دانی کو تلاش کرتے ہو تو انتڑیوں سے ریکٹم سے جب آپ نے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پریکننسی سب سے پہلا منت ایک مہینہ ہوا ہے جانور کو ٹیکہ رکھوائے کو اس میں کون کون سے تبدیلیاں واقع ہوں گی ٹھیک ہے جی پہلے مہینے میں آپ کو کوئی آبویس فرق نظر نہیں آئے گا اگر ہیفر ہے تو آپ کو ہلکا پھلکا ڈیفرنس نظر آسکتا ہے ہیفر میں آسکتا ہے لیکن اگر یہ سیکنڈ تھرڈ فورتھ کور ہے تو پہلے مہینے میں ریکٹل پلپیشن اگر آپ ہاتھ سے کرتے ہو تو آپ کو زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا ہاں الٹر ساؤنڈ اگر ہم کریں تو الٹر ساؤنڈ ایک ڈیفرنس چیز ہے اس میں آپ ٹونٹی ایٹ ٹو ٹھرٹی ڈیز پر پریکننسی ڈائگنوسیس کر سکتے ہو لیکن اگر آپ نے کرنی ہی ہاتھ سے ہے تو پہلے مہینے میں آپ کو یوٹرس میں بچے دانی میں خاص فرق نظر نہیں آئے گا اب بچے دانی کو چیک کرنے کے لیے اس کا تریقے کار کیا ہے تو سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ یہ بچے دانی پڑی ہوئی ہے تو میں باپ کو سمجھانے کے لیے اس کو باہر رکھ رہا ہوں اس کو سائٹ پر رکھ دیں یہ سمجھیں یہ بچے دانی ہے ہم کیسے چیک کرتے ہیں آپ نے یہ بارٹی فیوٹرس کے ساتھ ایسے آنا ہے پھر آپ نے ایک ہون کو پکڑنا ایسے اس کو پکڑتے پکڑتے آپ اس کو ایسے چیک کرتے جاؤ گے اور یہ نکر تک آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تو یہ ٹپ ہے ہون کی اور یہ بیس ہے ہون کی یہاں تک آپ نے اس کو ایسے آرام سے سکون سے آپ نے چیک کرنا ہے اسی طرح دوسرے ہون کو آپ نے چیک کرنا ہے اچھا اب ڈیفرنس کا آپ کو کیسے اندازہ ہوگا اب آپ کو میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کسی انسان کو بھیڑا لرجے تو ہمیں کیسے پتا لگتا ہے کہ اس کو سوالنگ ہو گئی ہے دیکھ کے پتا لگتا ہے کیونکہ ہم نے ایک نوربل انسان بھی دیکھا ہوا ہے اور ایک سوالنگ بندہ بھی دیکھا ہوا تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے جس کے سوالنگ ہے اسی طرح اگر آپ نے پریگننسی ڈیاغنوسیس کرنی ہے اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پریگننٹ میں اور نون پریگننٹ میں فرق کیا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو نون پریگننٹ اینیملز کی یوٹرس کو ہونز کو مکمل چیک کرنا بڑے گا تاکہ آپ کو یہ پتا لگے کہ نون پریگننٹ سٹیج میں کیا ہوتا ہے پھر جب آپ پریگننٹ جامور کو دیکھو گے تھوڑی سی تبدیلی بھی جو ہے وہ آپ کو ایک ہنٹ دے گی کہ یہ جامور جو ہے پریگنٹ ہو گیا اچھا پہلے مہینے میں یوٹرس کے ہونز میں کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا آپ کو فرق کیسے مثال کے طور پر یا اس ہونز میں پریگنٹ ہونا ہے یا اس ہونز میں پریگنٹ ہونا ہے ایسی ہے جو ہونز پریگنٹ ہوتا ہے وہ سائز میں بڑا ہو جاتا ہے تو پہلے مہینے میں سائز کا کچھ زیادہ فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی خاص فلوڈ فلکچویشن آپ کو نہیں ملے گی تو آپ اس کو نیگٹیف سٹیج بھی کہہ سکتے ہو پہلے منت پریگنٹسی کو نیگٹیف سٹیج بھی کہہ سکتے ہو اورگنز جو ہے وہ سارے پیلوک کیوٹی کے اندر ہی ہوں گے سارے پیلوک کیوٹی کے اندر ہی پڑے ہوں گے اور اس کو نیگٹیف سٹیج اس لیے کہتے ہیں کہ یونکہ اس سٹیج پہ ایک مہینے سے نیچے کوئی آبویس چینج آپ کو نظر نہیں آتی اس لیے آپ کہتے ہو کہ یونکہ یہ نیگٹیف سٹیج ہے ہاں کورپس لیوٹیوم جو آوری ہوگا وہ کورپس لیوٹیوم ویرم ہوگا ان دونوں کے اوپر کورپس لیوٹیوم موجود نہیں ہے تو ویسے بتا رہا ہوں جو پریگننسی کا کورپس لیوٹیوم ہے وہ تھوڑا آپ لوگ نے بیلون دیکھے ہوں گے گبارے اگر گبارے کے اندر میں پانی بھر دوں ٹھیک ہے تو پانی بھرنے کے بعد اس کو اوپر سے گیرہ لگا دوں تو کیا آپ کو آنکھیں بند کرو آپ کے ہاتھ میں گبارہ دے دوں تو آپ اس گبارے کو پکڑ کے اس ٹیمیٹ کر سکتے ہو فلویڈ اکامولیشن ہو جاتی ہے ہون کے اندر یہ مقدار میں اتنی نہیں ہوتی اس لئے یہاں پہ آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دے ٹھرٹی فائر پہ آپ کو چیزیں مل سکتی ہیں نمبر ون سب سے پہلے آپ ہون پہ جاؤ گے ایسے ہی آپ نے جانا پکڑتے ہو بڑے آرام سے کیر پکڑنا ہے اور اس کو یہ ایسے چیک کرتے کرتے آپ نے پیچھے کو آ جانا ہے یاد رکھئے کہ دے ٹھرٹی فائی پہ اگر آپ پرگننسی صحیح چیک نہیں کرتے ہو تو یہاں پہ abortion ہو سکتی ہے کیسے ایم نی آٹک فیزیکل اور اس کے گرد جو ویسل ہیں وہ بھی رپچر ہو سکتی ہیں تو abortion ہو جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پرین ہیں تو اس پہ ہاتھ ڈالنا ہم بھی ٹرین نہیں تھے پہلے یہ بڑے کر 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 سیکھ اب آپ کو دے جاتا ہے تو اس کے گرد تین میمبرین ہوتی ہیں تھے جی یاد رکھے گا ایم نیوٹک ویزیکل کو اور فیٹس کو اپنے ڈیفرینشییٹ کرنا یہ دونوں ڈیفرینٹ اگر پی 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 آسی میں سوال آج تو یہ ایک چیز نہیں ہے فرق کیا جی فیٹس کے گرد تین میمبرین سب سے اندر والی میمبرین ایم نیون پھر جو نیکسٹ ہے وہ ایلن ٹائز پھر نیکسٹ ہے کوریون یہ جو تین میمبرین فیٹس کو گھیر کے یہ جو سٹرکچر بنتا ہے اس کو ایم نیوٹک ویزیکل کہتے ہیں اب یہ ایم نیوٹک ویزیکل جو ہے یہ ایک اوول سا دانہ تو وہ اس کے اندر فلوٹ کر رہا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں میں آتا ہے سم ٹائم ہاتھ سے سلپ بھی ہوتا ہے آپ کو لگتا کہ آپ نے ہلکا سا پریس کیا تو آپ کے انگلیوں سے نیکل کے سائیڈ پہ ہو گیا لیکن ہم بسی کلی اس کو اتنا پریس کرتے نہیں ہم کتنی چیزوں کو محسوس کرتے جیسے مثال کے طور پر در سا ہاتھ کیجئے گا اب یہ صاحب ہیں ان کو میں نے ہلکا سا دبایا فیل ہو آپ کو بہت ہلکا دبایا ایک بندہ مجھے مجھے بہت زور سے دبایا کئی بندوں کو یہ ہلکا سا ٹچ فیل ہو تو تو آپ نے یہ ہلکا سا ٹچ ڈیوالپ کرنا کہ آپ جس سیمپل سیمپل ٹچ کے ساتھ آپ یہ فیل کریں کہ اس کے اندر فیٹل موجود ہیں دوسری چیز جو آپ کو یہاں پہ ہلپ کرے گی وہ سلپ میمبرین ٹیسٹ اب میں اکثر یہ بات کرتا ہوں جیسے ہاتھ دے لیں یہ بھائی ہاتھ یہ دیکھیں یہ میں پکڑ رہا ہوں کیونکہ یہ دیلی ہے یہ پکڑ رہا ہوں یہ دیلی ہے ہاتھ کو ٹائٹ کر لیں اب نہیں پکڑا جا رہا کیوں سٹریچ ہو گئی تو جب ہون کے اندر بچہ آئے گا اس کے اندر فلویڈ کامولیشن ہوگی تو وہاں پہ سٹریچ ہو جاتی ہے سٹریچ ہو جاتی ہے اور دوسرا جو فیٹر کی جو میمبرینز ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں وہ سلپ کرتی ہیں جب آپ اس کو ایسے ہاتھ سے سلپ ہوتی ہیں تو فیٹر میمبرین ٹیس جو ہے دے ٹھرٹی فائی پہ پوزیٹی ہو جاتا تو جیسے جیسے دل گزرتے جائیں گے دے فوٹی پہ ہون کا سائز اور بڑا ہو جائے گا دے ففٹی پہ مزید بڑا ہو جائے گا تو آپ یہ کہ سکتے ہو کہ اگر تیس سے ساٹھ دن کے اندر دیکھا جائے تو ہون کا سائز دو سے چار گنا بڑھ جاتا مطلب اگر میں آپ کو اپنے ایسٹی میٹ سے بتاؤ تو دو مہینے کی پرین سائز ہوتا ہے جس ون اب یہ دیکھ لیں یہ کیا ہے کتنا فرق ہے اور دوسرا وہ بیلون کی طرح ہوگا جیسے گوبارے میں پانی بار دیا ہوتا ٹھیک اس میں ٹھیک ٹھاک فلوڈ محسوس ہوگا آپ کی فنگر بتا رہی ہوں گی تیسری چیز دو مہینے کی پرین سائز آپ کے ہاتھ جو ہوترس ہون چار سائز کو کلیر کر رہے ہوں گی جیسے یہ ایک سائیڈ یہ دوسری سائیڈ یہ اوپر تیسی سائیڈ یہ چوتی سائیڈ آپ ہون کو چار پریگننسی اچھا دو مہینے تک ایم نیوٹک ویزیکل آپ اس کو دیکھ سکتے ہو کیونکہ وہ ریجٹ ہوتا ہے سخت ہوتا ہے دو مہینے کے بعد ایم نیوٹک ویزیکل ہے یہ اپنی سختی کو کھو دیتا ہے یہ فلیسرڈ ہو جاتا ہے تو پھر اگلے تھرڈ منت میں جا کے فیٹس دو مہینے کے بعد جب جائیں گے تھرڈ منت میں جا کے like about 80 85 days آپ اس کو چیک کر سکتے ہو فیٹس کو بھی ٹھیک ہے جی اچھا تھرڈ منت سٹارٹ ہو گیا اب کیا ہوگا یہ پکڑ لیں یہ پیلوک بریم میں جی اور جو ہیں اب یہاں پر پیلوک بریم پہ سسپینڈ ہو جائیں گے یہ گھر سے دیکھیں تھرڈ منت میں کیا ہوگا جی یہ یوٹرس ہے یہ یہ پہ لٹکنی شروع ہو جائے گی نیچے یہ سمجھیں پیٹ سارا پیٹ ہے اب ڈومیل کیویٹی تو یہ یہ پہ لٹکنی شروع ہو جائے گا تھرڈ منت میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب فلویڈ اتنا زیادہ ہو گیا اتنے زیادہ فلویڈ کے ہونے کی وجہ سے اب یہ پیلوک کیویٹی جو ہے یہ اتنا کچھ سما نہیں سکتی اپنے سمیٹ نہیں سکتی تو یہ آگے چلے جاتے جاتے اب یہاں پر جائیں گے تو یہ جو ہون ہے آپ کا ریفٹ ہے یا رائٹ ہے جو بھی ہے یہ سائز میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے اگر میں آپ کو ایک بتاؤ ہوں تو آپ یہ حساب لگا لیں کہ تقریبا یہ سائز ہو جاتا ہے یہ اتنی بڑی یوٹرس ہو جاتی ہے اور یوٹرس کو ہم اپنے ہاتھ میں گراب نہیں کر سکتے کیونکہ سائز بہت بڑا ہو گیا تو ہم کیا کرتے ہیں ایسے ہاتھ لے کے جاتے ہیں یہ top یہ right اور یہ left ہم صرف یہ 3 angles کو دیکھ پاتے ہم 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 نیچے سے چیک نہیں پر پاتے اور تیسرے مہینے تک ہم جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو بلکل جو کونہ ہے یوٹرس کا وہاں تک ہمارے ہاتھ کی اپروچ ہوتی ہے اور یہ پہ آپ نے فیٹل بلوٹمنٹ کرنی ہے فیٹل بلوٹمنٹ کیا ہے کہ فیٹس جو ہے چونکہ وہ یوٹرس کے اندر موجود ہے تو ہم بلکل اپنا ہاتھ اندر لے جاتے ہیں بلکل نیچے لے جاتے ہیں جہاں پہ یوٹرس کون ختم ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے ہلک اس کو ایسے پوش کرتے اسے کیا ہوتا ہے جی فیٹس آپ کے ہاتھ کو واپس کرتا اس کو ریباؤن افی بھی کہتے تو یہ ثرڈ منت پہ فیٹل بلوٹمنٹ جو ہے یہ پوزیٹیو ہو جاتی ہے جی آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے اگر آپ کو بلیٹر بلیٹر جانا یہ مسانا ہے یہ کئی دفعہ پریگننسی کے ساتھ کنفیوز کرتا نیو کمرز کو تو پریگننسی میں یاد رکھے گا فیٹل بلوٹمنٹ جو ہے بلیٹر میں نہیں ہوتی اس لیے اگر آپ کو چیز یہ کنفرم کرنی ہو کہ یہ بلیٹر ہے یا یہ پریگننٹ ہون ہے تو ایک فیٹل بلوٹمنٹ ہے تھرڈ مانت پہ دوسرا آپ بلیٹر جو ہے جب اس کو آپ پیچھے کی طرف آوگے تو کبھی بھی سروکس پہ اینڈ ہوگا پریگننٹ ہون کو پیچھے کی طرف آتے آپ کو یہ ڈسٹرب کر سکتا ہے ٹھیک ہے پانچ مہینے تک اگلی چیز یہاں پہ دیکھنے والی ہے جو میں آپ کو دو تین بات بتا دی ایک تو یہاں پہ تھرڈ منت میں فیٹل بلوٹمنٹ ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ آپ یوٹرس کو تین سائٹوں سے چیک کر سکتے ہو یہاں پہ 75 دن کے بعد پلیسنٹ ٹوم بھی فیل ہو جاتے ہیں پلیسنٹ ٹوم کیا ہے جی کو ریون جو سب سے آوٹر لیئر ہے فیٹس کے گیرد اس کے اوپر کارٹی لیڈنز ہوتے ہیں کارٹی لیڈنز جو ہے انڈو میٹرم موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے پلیسنٹ ٹوم بناتے ہیں پلیسنٹ ٹوم یہاں پہ فیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جب تک پیگننسی کنٹینیو کرتی ہے یہ سائز میں بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ یوٹرس کا سائز بڑھتا جاتا ہے تو پلیسنٹ ٹوم بھی سائز میں بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ بلڈ سپلائی زیادہ چاہیے اور یہ even کے ٹینس بول سائز یتنے بھی ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو بتا دو نیو کمر جو نئے پریگننسی سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پلیسنٹ ٹوم کو آوری کے ساتھ کنفیوز کر جاتے پلیسنٹ ٹوم کو آوری کے ساتھ کنفیوز کر جاتے آوری یار رکھے آوری آپ کی جو ہے یہ دیکھیں راؤنڈ ہے ٹھیک ہے پلیسنٹ ٹوم وہ ایک سائٹ سے اندر ہوگا دیپریشن ہوگا پلیسنٹ ٹھیک ٹھیک چنگ پلا گڑا ہوگا وہ دوسرے مہینے میں آوری جو ہے وہ پلیسنٹ کے اندر ہوگی تیسرے مہینے میں آوری جو ہے چلے جائیں گی لیکن آپ کی ریچ میں ہوں گی آپ پکڑ سکتے ہو تین مہینوں تاک آپ اس کو پکڑ سکتے